اسلام الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میں ہوں آپ کا مذبان محمد عطیق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سویڈیوش ٹکنالوجی اور دوستو آج میں بہت ہی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے لئے لے کہیں واتس اپ کی بارہ ٹریکس جو کہ بہت ہی کام لوگوں کو پتہ ہوگا دوستو جو نمبر ٹویل پر ٹریکس ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا لاسٹ سین کسی کو شو نہ ہو اگر آپ جب آخری دفعہ آپ نے واتس اپ اوپن کی تھی تو وہ آپ کے کسی بھی دوست یا پرینڈ کو پتہ نہ چلے تو آپ اس کو کس طرح سے ہائیڈ کر سکتے ہیں تو چلیے آپ نے واتس اپ کو اوپن کرنا ہے اس کے بعد آپ نے ان تری ڈاٹس پر کلک کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ سیٹنگ میں آ جانا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ آکاؤنٹ میں چلے جانا ہے اکاؤنٹ میں جانا کے بعد آپ نے یہاں پہ پرائیوسی میں آنا ہے پرائیوسی میں آنا کے بعد آپ کے پاس یہ فرسٹ پہ اپشن ہے لاسٹ سین تو یہاں پہ ایوریون ہوگا آپ نے یہاں سے اگر اس میں آپ کے پاس تین اپشن ہوتے ہیں اگر آپ اس کو مائی کونٹیکٹ پہ کر دیں گے تو یہ صرف آپ کے کونٹیکٹ جتنے بھی ہوں گے انویں شو ہو سکتا ہے کہ آپ کب لاسٹ دفعہ آپ نے کب واتس اپ آن کی تھی تو اگر یہاں پہ آپ نو باڈی کر دیں گے تو یہ کسی کو بھی شو نہیں ہوگا کہ آپ کب آن ہوئے اور کب آپ آن لائن ہوئے ہاں اگر آپ آن لائن ہوں گے تو وہ آن لائن صرف شو ہوگا لیکن لاسٹ سین آپ کا وہ شو نہیں ہوگا اس تو نمبر الیون پہ جو ہمارے پاس ٹک ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پروفائل فوٹو کوئی بھی نہ دیکھے کسی کو شو نہ ہو تو وہ آپ کس طریقے سے ہائٹ کر سکتے ہیں تو چلیے آپ نے یہاں پہ تھری ڈارٹس پہ کلک کلک آنی ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ سیٹنگ میں چلے جانا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اکاؤنٹ میں آ جانا ہے اکاؤنٹ میں آنے کے بعد آپ نے یہاں پہ پرائیو سی میں جانا ہے پرائیو سی میں جانے کے بعد آپ نے یہاں سے اس کو سکرول ڈاؤن کرنا ہے اور یہاں پہ یہ پروفائل فوٹو کا ایک آپشن آپ کو نظر آئے گا تو یہاں پہ اگر آپ کا یہ ڈیفارڈ جو ہے وہ ایوری ون پہ ہوگا اگر آپ ایوری ون پہ رہنے دیں گے تو ایوری ون کا مطلب ہے کہ یہ فوٹو آپ کی جو پروفائل فوٹو ہے وہ تمام لوگوں کو دکھائی دے رہی ہے اگر وہ آپ کا کونٹیکٹ ہے یا نہیں ہے تو اگر آپ یہاں پہ مائی کونٹیکٹ پہ کر دیں گے تو وہ جتنے بھی آپ کے کونٹیکٹس ہوں گے صرف انہی کو شو ہوگی اگر نیو کوئی بندہ آپ کی واتس اپ پہ آپ کی پروفائل پکچر دیکھنا چاہے گا اپنے نمبر پہ تو وہ اس کو نہیں شو ہوگی اگر آپ نو باڈی پہ کر دیں گے تو یہ فوٹو کسی کو بھی آپ کی پروفائل فوٹو شو نہیں ہوگی دوستو نمبر ٹین پہ جو ہمارے پاس ٹریک ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم مجھے کوئی بھی گروپ میں کی بھی سی بھی گروپ میں کوئی ایڈ نہ کرے اگر کرنا چاہے تو وہ ایڈ نہ کر سکے تو آپ کس طریقے سے اس کی سیٹنگ کر سکتے ہیں تو آپ نے یہاں پہ تری ڈارٹس میں جانا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں سیٹنگز میں آ جانا ہے سیٹنگز میں آنے کے بعد آپ نے یہاں پہ اکاؤنٹ میں آنا ہے اور اکاؤنٹ میں آنے کے بعد آپ نے پھر دوبارہ یہاں پہ پر پرائیسی میں آ جانا ہے پرائیسی میں آنے کے بعد آپ نے یہاں پہ سکرول ڈاؤن کرنا ہے اور یہاں پہ آپ کو ایک نیو آپشن شو ہوگا گروپس کے نام تو یہاں پہ آپ کو یہ ایک نیو آپشن شو ہوگا یہ انہی لوگوں کو شو ہوگا جنہوں نے اپنی واتس ایپ اپ ڈیٹ کی ہوئی ہے کیونکہ یہ نیو واتس ایپ میں اپشن آیا تو آپ نے یہاں پہ گروپس پہ کلک لگانی ہے اور اس کے بعد آپ کے یہاں پہ تین اپشن آ جائیں گے تو یہ بھی دوستو اسی طریقے سے ہے آپ نے یہاں پہ جو ایوری ون پہ رہیں گے اگر ایوری ون پہ آپ رکھیں گے تو آپ کا جو بھی کوئی بھی ممبر آپ کے نمبر کو اپنے گروپ میں ایڈ کر سکتا ہے تو اگر آپ یہاں پہ مائی کونٹیکٹس پہ رکھیں گے تو جو بھی لوگ آپ کے ممبائل میں سیو نمبر ہے جن کا کونٹیکٹس ہیں آپ کے وہی اگر کوئی ان میں سے کوئی گروپ بنانا چاہتا ہے تو اس میں ایڈ ہو جائیں وہ اگر ایڈ کرنا چاہے تو وہ صرف ایڈ کر سکتا ہے ادھر وائز اگر دوسرا بندہ آپ کو ایڈ کرنا چاہے تو وہ جو نہیں کر سکتا تو اس کے بعد یہاں پہ تھرڈ پہ اپشن آگیا ہے اس پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کی فون لسٹ اوپن ہو جائے گی تو یہ جو تھرڈ پہ ہمارے پاس اپشن آگیا مائی کونٹیکٹس ایکسپیکٹڈ جہاں پہ جب آپ کلک لگائیں گے تو آپ کے کونٹیکٹ یہ کھول دے گا تو اس لیے کھول دے گا کیونکہ یہاں پہ یہ اپشن ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہی بندہ مجھے گروپس میں ایڈ کر رہا ہے تو آپ اس کو سیلیکٹ کر کے یہاں سے ڈن پہ کلک کر دیں گے تو وہ بندہ اگر آپ کو کسی بھی گروپس میں ایڈ کرنا چاہے گا تو وہ آپ کو ایڈ نہیں کر پائے گا دوستو نمبر نائن پہ جو ہمارے پاس ٹریک ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رات کے وقت آپ ویٹس اپ چلا رہے ہیں تو اس کا ڈارک موڈ آن کرنا چاہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ بلیک نظر آئے تو آپ اس میں ڈارک موڈ کس طریقے سے آپ آن کر سکتے ہیں تو آپ نے سیمپلی یہاں پہ ٹری ڈارٹس میں جانا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں سیٹنگز میں چلے جانا ہے سیٹنگز میں جانا ہے کے بعد آپ کے پاس یہاں پہ یہ سیکنڈ پہ آپشن آئے گا چیٹس تو آپ نے چیٹس پہ کلک لکھانی ہے اور اس کے بعد آپ پہ یہاں پہ فرسٹ پہ آپشن آئے گا تھیم کا تو آپ نے تھیم پہ کلک لکھانی ہے اور یہاں پہ یہ لائٹ ہوگا تو آپ نے یہاں پہ ڈارک پہ کلک لکھا گیا اکے کر دینا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام جو تھیم ہوگی یہ ڈارک موڈ میں کنورٹ ہو جائے گی تو نمبر آٹھ پہ ہمارے پاس جو ٹرک ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے جو کنزرویشن ہوتی ہے جہاں آپ میسیج ٹائپ کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ آپ کے بیک گرونڈ پہ کوئی پکچر آپ اپنی لگانا چاہتے ہیں یا کوئی سالڈ کلر لگانا چاہتے ہیں آپ تھگے ہیں وائیڈ کلر کو دیکھ دیکھ کر تو آپ کس طریقے سے اس میں وہ کلر لگا سکتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ یہاں سے تری ڈارٹس پہ جائیں اس کے بعد سیٹنگز میں جائیں اور یہاں پہ چیٹس پہ جائیں اور یہاں پہ والپیپر پہ آپ نے جانا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ کے پاس پانچ اپشن آ جائے تو آپ یہاں سے گیرنی میں سے اپنی کوئی فوٹو بغیرہ لگا سکتے ہیں اس سالڈ کلر لگا سکتے ہیں یا اس کی ڈیفائلٹ جو تھیم ہوتی ہے والپیپر ہوتا ہے اس کو لگا سکتے ہیں یہاں سے واتس اپ لائبریری کی اپ ہوتی ہے وہ ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی تو آپ وہاں سے بھی لگا سکتے ہیں تو میں یہاں سے کچھ سالڈ کلر میں سے کچھ ایک کلر لگا دیتا ہوں تو میں اس کو سلٹ کر لیتا ہوں اس کے بعد آپ نے سمپلی سیٹ پہ کلک لگانی ہے اور یہاں پہ بیک آکے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ میرے بیک میں جو ہے وہ کلر لگا چکا ہے تو آپ یہاں سے بھی آپ تری ڈارٹس پہ جائیں اور یہاں پہ آپ والپیپر کلک لگا کے یہاں سے گہردی میں جا کے میں یہاں پہ کچھ فوٹو کوئی لگا کے آپ کو دکھا دیتا ہوں تو یہ اس طریقے سے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے بیک پہ جو ہے وہ میرا لوگو جو نظر آ رہا ہے تو اس طریقے سے آپ اپنی کنزرویشن کے بیک میں جو بھی اپنی فوٹو جو بھی لگانا چاہتے ہیں وہ آپ لگا سکتے ہیں تو دوستو نمبر سیون پہ جو ہمارے پاس ٹرک ہے وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ٹرک ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے جو ویڈیوز پہ تصویریں آتی ہیں یا پھر ویڈیوز آتی ہیں وہ آپ چاہتے ہیں کہ میری وہ گارری میں نا شو ہوں تو ان کو آپ کس طریقے سے ہائٹ کر سکتے ہیں کہ وہ تمام فوٹوز اور ویڈیوز جو ہیں وہ صرف آپ کی می فائلز میں رہیں تو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہاں پہ سیمپلی تری ڈاٹس میں جانا ہے اس کے بعد سیٹنگز میں جانا ہے اور سیٹنگز میں جانا کے بعد آپ نے یہاں پہ پھر دوبارہ یہاں پہ چیٹس میں آ جانا ہے اور چیٹس میں آنے کے بعد آپ کے پاس یہاں پہ یہ اپشن ہے میڈیا ویڈیویٹی شو نیولی ڈاونلوڈڈ میڈیا ان یور فون گارریز تو آپ نے اس کو آف رکھنا ہے اگر آپ یہ آپ رکھیں گے تو آپ کی جتنی بھی پکس ہیں وہ آپ کے گیری میں نہیں جائیں گی وہ تمام جو ہے وہ اپنی مائی فائل میں آپ کے پرائیوٹ کے فولٹر میں وہ ہی رہیں گی تو کہیں بھی شو نہیں ہوگی آپ کے گیری میں یا ویڈیوز بغیرہ کے فولٹر میں تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ سب شو ہو جائے تو آپ نے سمپلی اس کو اوپن کر دینا ہے جیسے ہی آپ اس کو اوپن کر دیں گے تو آپ کی جتنے بھی واتس اپ کی فوٹوز بغیرہ ویڈیوز بغیرہ وہ وہاں پہ شو ہونا شروع ہو جائیں گی دوستو نمبر سکس پہ جو ہمارے پاس ٹرک ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی واتس اپ سکیور رہے آپ کی واتس اپ کو کوئی ہیک نہ کر سکے تو اس پہ آپ ٹو سٹپ ویریفکیشن لگا سکتے ہیں تو چلیئے شروع کرتے ہیں آپ نے یہاں پہ تری ڈاٹس پہ جانا ہے سمپلی پھر سے اور سائٹنگ میں جانا ہے سائٹنگ میں جانا کے بعد آپ نے یہاں پہ اکاؤنٹ میں جانا ہے اکاؤنٹ میں جانا کے بعد آپ نے یہاں پہ ٹو سٹپ ویریفکیشن آپ نے اس پہ کلک کلک آنی ہے اور یہاں پہ اس کو آنیبل کر دینا ہے آنیبل کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کے پاس سکس ہنسوں کا کوڈ مانگے گا تو آپ نے یہاں پہ سکس ہنسوں کا کوڈ دے دینا ہے تو میں یہاں پہ کوڈ دے دیتا ہوں تو اس کے بعد پھر آپ نے دوبارہ سے ایک وڈ دینا ہے اور اس کے بعد آپ کے پاس یہاں پہ مانگے گا ای میل تو آپ نے یہاں پہ اپنی ای میل دے دینی ہے تاکہ اگر آپ بھول جائیں تو آپ اپنا پن جو ہے وہ دوبارہ سے ای میل کے ثرو اس کو ریسٹور کر سکتے ہیں تو میں یہاں پہ اپنی ای میل لکھ دیتا ہوں تو آپ نے یہاں پہ ای میل لکھنے کے بعد اس کو دوبارہ سے کاپی کر لینا ہے کیونکہ آپ نے پھر سے دوبارہ پہ لکھنا ہے تو آپ نے اس کو نیکسٹ کرنا ہے اور یہاں پہ پھر دوبارہ سے اس کو پیسٹ کر دینا ہے پیسٹ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ پھر سیو پہ کلک کرنی ہے اور یہاں پہ یہ کچھ ٹائم لے گا اور اپلائنگ سیو اور اس کے بعد آپ کو اس نے دن کر دینا ہے تو جیسے ہی آپ ڈن کریں گے تو یہ آپ کے اکاؤڈ پر two step verification code لگ گیا ہے تو یہ code آپ نے یاد رکھنا ہے کیونکہ جب بھی آپ اپنی whatsapp کو login کریں گے تو وہ جو ایک code آتا ہے وہ auto pin ہوتا ہے اس کو آپ نے لگانا ہے وہ ہر دفعہ change آتا ہے اس کے بعد آپ کو یہ option show ہو جائے گا تو آپ نے اس چھے ہنسوں کے code کو لازمی طور پر ذہن میں رکھنا ہے یاد رکھنا ہے اور جس دفعہ بھی آپ new whatsapp اس کو جس بھی موائل میں new login کریں گے تو اس کو آپ کو use کرنا ہوگا تو یہاں سے آپ اس کو disable بھی کر سکتے ہیں اور یہاں سے اس کو change بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ change email address اور جہاں آپ نے email لگائی ہویا اس کو بھی change کر سکتے ہیں تو number five پہ جو ہمارے پاس trick ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایک number use کر رہے ہیں whatsapp کا لیکن وہ number آپ سے گم گیا ہے آپ اس کو change کرنا چاہتے ہیں یا آپ نے new number پہ ایک ہی job کہتے ہیں کہ میرے اس میں groups بغیرہ بنائے ہوئے ہیں تو وہ میں اگر اس کو remove کروں گا تو وہ ins میں سے remove ہو جائیں گے تو میں اس کو number کو change کرنا چاہتا ہوں تو آپ اسی number کو use کرتے ہوئے انہی تمام groups کو use کرتے ہوئے کہ وہ delete نہ ہوں تو آپ اسی number کو change کر سکتے ہیں اپنے دوسرے number پہ convert کر سکتے ہیں تو چلیئے میں آپ کو وہ بھی تکا دیتا ہوں آپ نے simply three dots پہ click کرنا ہے اس کے بعد settings میں جانا ہے اور اس کے بعد اپنے account میں جانا ہے اور یہاں پہ آپ کے پاس یہ option آ جائے گا change number کا تو آپ نے یہاں پہ change number پہ click لکھانی ہے اور اس کے بعد یہاں پہ next next پہ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ جس number پہ what's up بنی ہوگی یہ جس پہ فارغ دمبل جو میری یہ what's up بنی ہوئی ہے میں اس پہ اس کا number یہاں پہ لکھوں گا اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ وہ number لکھنا ہے جو آپ نے new لگانا ہے جس پہ آپ نے change کرنا ہے تو اس کے بعد آپ نے simply اس کے یہاں پہ next کرنا ہے اور next کرنے کے بعد یہ آپ سے code مانگے گا جو آپ کے sim پہ رائے گا تو آپ نے اس code کو لگانا ہے اس کے بعد finish کر دینا ہے تو وہ آپ کا number change ہوئے گا change ہو جائے گا اور اسی طریقے سے آپ کے groups اور تمام data رہے گا وہ delete بھی نہیں ہوگا نمبر 4 پہ جو ہمارے پاس trick ہے وہ بہت ہی interesting trick ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ بہت ہی مسئلہ ہے کہ آپ messages بغیرہ بہت ہی important ہیں آپ چاہتے ہیں کہ وہ delete نہ ہو آپ تمام data کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں کہ میرا whatsapp messages جو pictures بھیج ہوئے ہیں جو photos ہیں وہ اگر آپ mobile change کرنا چاہتے ہیں یا آپ نے بھی نئے جگہ پہ اپنی whatsapp کو login کرنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ میرا جو data ہے وہ دوبارہ وہاں پہ restore ہو جائے تو آپ اس کا backup کس طریقے سے لے سکتے ہیں تو آپ نے اس کا backup لینے کے لیے simply آپ نے یہاں پہ three dots پہ جانا ہے three dots پہ جانا کے بعد آپ نے یہاں پہ setting میں جانا ہے setting میں جانے کے بعد یہاں پہ آپ کے chats chats پہ جانا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو scroll down کرنا ہے اور یہاں پہ آپ کی یہ option آج گیا جگہ ہے chat backup تو آپ نے یہاں پہ chat backup پہ جانے کے بعد یہاں پہ backup to google drive اس پہ click لکھانے ہے اور یہاں سے آپ جب چاہیں وہ select کر سکتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ میں جب چاہوں تبھی backup اس کا لوں یا آپ چاہتے ہیں کہ daily base space کا huddy auto backup لگا رہے یا monthly یا weekly تو آپ یہاں سے اس کو select کر لیں اور اس کے بعد یہاں پہ آپ نے google account پہ click کرنے ہے اور یہاں سے آپ نے وہ account attach کر لینا ہے جس پہ آپ اپنا backup جو ہے وہ اپنی whatsapp کا لینا چاہتے ہیں تو اس کے بعد نیچے یہاں پہ backup over کا option ہے تو یہاں پہ آپ چاہتے ہیں کہ صرف wi-fi پہ backup لگے یا پھر آپ چاہتے ہیں کہ wi-fi اور cellular یعنی کہ آپ اپنے data پہ بھی آپ کا data اور wi-fi دونوں جب آن ہوں یا data آن ہو یا wi-fi آن ہو تب بھی backup ہو جائے تو آپ اس کو select کر لیں اس کے بعد یہاں پہ یہ third پہ fourth پہ last option ہے اگر آپ اس کو on کر لیں گے تو یہ جب آپ backup بنائیں گے تو آپ کی جتنی ویڈیوز وغیرہ ہوں گی وہ بھی آپ کے backup میں جو backup ہوگا آپ کا اسی میں backup ہو جائے گی آپ جب restore کریں گے تو وہ ویڈیوز بھی وہاں پہ آ جائیں گے اس کے بعد یہ تمام setting کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ backup پہ click لگانی ہے اور تمام data جو ہوگا وہ آپ کا جو آپ نے account لگایا ہوگا اس میں backup ہو جائے گا تو جب آپ new login کریں گے ID تو اسے شروع پہ backup option دیتا ہے وہاں پہ آپ نے اپنا account لگانا ہے اور restore کر لینا ہے تو وہ تمام data جو ہے وہ آپ کا restore ہو جائے گا number three پہ ہمارے پاس جو trick ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ پریشان ہیں کہ میں جب بھی data on کرتا ہوں تو خود بخود ہی photos میری جو ہیں وہ خود ہی download ہو جاتی ہیں اور ویڈیوز وہ جو ہیں وہ خود ہی download ہو جاتی ہیں تو میرا data جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے تو آپ اپنے data کو کس طریقے سے محفوظ کر سکتے ہیں کہ وہ آپ چاہتے ہیں کہ میں جب بھی کوئی ویڈیو یا photo آئے تو میں خود اس کو open کر کے خود جو ہے وہ download کر لوں جو automatic download نہ ہو میرا data جو ہے وہ ضائع نہ ہو آپ اپنے data کو جو ہے وہ محفوظ کر سکتے ہیں تو آپ نے یہاں پہ three dots میں جانا ہے three dots میں جانا کے بعد آپ نے یہاں پہ setting میں آجانا ہے setting میں آجانا کے بعد آپ نے اس کو scroll down کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ data and storage usage آپ نے اس پہ click لگانی ہے اور اس کے بعد آپ کے پاس یہاں پہ یہ three options آجائیں گے یہ media auto download آپ نے یہاں پہ check کرنا ہے اگر یہ تمام select ہوں ہیں تو آپ نے ان تمام کو یہاں سے remove کر کے ok کر دینا ہے تو جب آپ کا mobile data on ہوگا تو وہ automatic جو ہے وہ photos, idea یا جو ویڈیوز بغیرہ ہیں وہ download نہیں ہوں گی تو اس کو بھی آپ نے تمام کو یہاں سے ہٹا دینا ہے تو جب آپ wifi use کریں گے تو تو بھی جو آپ کا photos ویڈیوز بغیرہ ہیں وہ auto download نہیں ہوں گی اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں جب wifi connect کروں تو میری photo یا video یا video جو ہیں وہ download ہو جائیں automatically تو آپ simply یہاں پہ اس کو select کر کے یہاں پہ آپ ok کر دیں گے تو وہ تمام data جو بھی ہے جب آپ wifi چا connect کیا کریں گے تو آپ کے جو photos ویڈیوز یا جو بھی ہوں گی وہ auto download شروع ہو جائیں گی اور اس کے بعد یہاں پہ last پہ آپ کے یہ setting ہے call setting the low data usage reduce the data used in call اگر آپ اس کو on کر دیں گے تو اگر آپ جب call کر رہے ہوں گے تو جو extra جو data use ہوتا ہے وہ نہیں ہوگا اور یہ low data use ہوگا جس سے آپ کا جس کی وجہ سے آپ کی جو ambies ہوں گی وہ کم ضائع ہوگی جس تو number two پہ جو ہمارے پاس trick ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس whatsapp کی جو language ہے اس کو change کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ اپنی country کے حساب سے اس کی language change کر سکتے ہیں کیونکہ یہ مختلف countries میں مختلف ترے کی whatsapp ہیں تو مختلف countries میں انہوں نے مختلف languages جو ہیں وہ launch کی ہوئے ہیں تو جگر آپ پاکستان میں ہیں تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اردو میں اس whatsapp کو use کرنا چاہتا ہوں تو آپ اس کو اردو میں کس طرح کر سکتے ہیں تو آپ نے simply three dots میں جانا ہے اس کے بعد آپ نے settings میں جانا ہے settings میں جانے کے بعد آپ نے یہاں پہ chats میں آجانا ہے chats میں آنے کے بعد آپ نے اس کو scroll down کرنا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ app language تو app language پہ جیسے ہی آپ click لگائیں گے تو یہاں پہ آپ کے یہ دو language آجائیں گے ایک آجائے گی کہ phone جو آپ use کر رہے ہیں phone میں جو language وہ auto select ہو جائے یہاں پھر آپ جس country میں ہیں وہ اس کی یہاں پہ language ہو جائے گی تو ہماری اردو بھی پاکستان میں اردو ہے تو میں یہاں پہ اردو اگر select کروں گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تمام settings جو ہے اردو میں ہو چکی ہیں تو اس طریقے سے آپ اپنی app کی زبان جو ہے وہ اردو میں کر سکتے ہیں تو دوستو last اور final پہ جو ہمارے پاس trick ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی whatsapp کو computer کے اوپر کس طریقے سے use کر سکتے ہیں تو آپ نے یہاں پہ three dots پہ click لگانی ہے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ کے پاس یہ اپشن شو ہو جائے گا whatsapp web کا تو آپ نے یہاں پہ simply click لگانی ہے اور اس کے بعد آپ کے پاس یہاں پہ یہ camera آپ کا open ہو جائے گا تو میں نے یہاں پہ camera کو پیچھے سے off کیا ہوا ہے کیونکہ ابھی میں computer پہ online نہیں ہوں اسی لئے black آ رہا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں to use whatsapp web go to web.whatsapp.com on your computer آپ اگر اپنے computer پہ whatsapp use کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے پہلے کیا کرنا ہے chrome browser یا کوئی بھی browser اپنے computer میں open کرنینا ہے اور اس میں یہ type کرنینا ہے web.whatsapp.com اس کو جیسے ہی آپ search کریں گے تو آپ کے سامنے ایک qr code جو ہے وہ show ہو جائے گا تو آپ نے یہاں پہ simply جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا کہ three dots میں جانا ہے اور whatsapp web پہ جانا ہے اور یہ آپ مبائل کا camera open ہو جائے گا تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں scan qr code تو وہ جو qr code ہوگا اس کے سامنے اپنے مبائل کو لے جانا ہے اور qr code کو scan کرنا ہے تو آپ کی whatsapp جو ہے وہ computer پہ بھی چلنا شروع ہو جائے گی اور مبائل پہ بھی چلتی رہے گی تو دوستو امید کرتا ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو like کر دیں share کر دیں اور اگر کسی بھی بات کی کوئی سمجھ نہیں آئی تو اس کو comment box میں comment کر دیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ